السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسنج آج کی سیڈیو میں ہم اسلامی بہنوں کے گسل کرنے کا آسان طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لئے گسل کرتی ہوں پہلے دونوں ہاتھ کو پہنچو تک تین تین بار دوئیے پہنچو کا مطلب ہے جہاں پر ہم گھڑی بانتے ہیں اس جگہ کو پہنچے کہتے ہیں وہاں تک ہمیں تین تین بار ہاتھ دھونا ہے پھر اس تنزے کی زگہ یعنی شرم گھا دوئیے خواہ نجاست ہو یا نہ ہو پھر جسم پر اگر کہیں نجاست یعنی گندگی ہو تو اس کو دور کیجئے پھر نماز کے جیسا فضو کیجئے اور اگر پاؤں رکھنے کی جگہ پر پانی جمع ہے تو پاؤں نہ دوئیے اور اگر سکت زمین ہے جیسا کہ آج کل آمنون گسل خانوں کی ہوتی ہے یا چوکی بغیرہ پر گسل کر رہی ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے خصوصا سردیوں میں اس دوران سابون بھی لگا سکتی ہیں پھر تین بار سیدھے گندے پر پانی بھائیے پھر تین بار الڈے گندے پر پھر سر پر اور تمام بدن پر تین بار پانی بھائیے پھر گسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے اگر جگہ ہے تو گسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے اگر وہ زکرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے بھار شریعت حصہ دو صفحہ بیالس پر رہے اگر سطر کھلا ہو تو قبلے کی طرف مو نہیں کرنا چاہیے اور اگر تہبت باندے ہیں یا کوئی تولیہ یا کوئی چادر لپیٹے ہو تو حرض نہیں تمام بدن پر ہاتھ فیر کرمل کرنا آئیے ایسی جگہ نہ آئیے کہ جہاں کسی کی نظر نہ پڑے دورانے گسل کسی قسم کی گفتگو یعنی بات مت کیجئے کوئی دعا بھی نہ پڑیے نہانے کے بعد فوراں کپڑے پہن لیجئے اگر مکرو وقت نہیں ہے تو دو رکعہ نماز نفل ادا کرنا مستحب ہے یعنی سواب کا کام ہے یہ اسلامی بہنوں کے گسل کرنے کا مکمل طریقہ اور سب سے آسان طریقہ میں نے بتا دیا آئیے گسل کے فرائز کے بارے میں جانتے ہیں دیکھئے گسل میں تین فرائز ہیں گسل کے تین فرض ہیں نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی بہانا نمبر تین تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا اگر ان میں سے ایک بھی چیز آپ نے چھوڑ دیا تو آپ کا گسل نہیں ہوگا نمبر ایک کلی کرنا موہ میں تھوڑا سا پانی لے کر زور سے باہر نکالنے کو کلی نہیں بلکہ موہ کے ہر گوشے ہر پرزے ہوت سے ہلک کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہ جائے اسی طرح داڑوں کے پیچھے جیب کے نیچے ہلک کی کنارے تک پانی بہے روزہ نہ ہو تو گرگرہ بھی کر لیجئے کس انت ہے داتوں میں چھالے کے دانے یا بوٹی کے ریشے بغیرہ ہوں تو ان کو نکالنا ضروری ہے ہاں اگر نکالنے میں نقصان کا اندیشہ ہو تو ماف ہے گسل سے پہلے داتوں کے ریشے بغیرہ محسوس نہ ہوئے نماز بھی پڑھ لی بعد میں معلوم ہونے پر انہیں نکال کر پانی بہانا فرض ہے پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو جائے گی اگر دات ہلتا ہوا ہے مسالے سے جمایا گیا ہے یا تار سے باندھا گیا اور تار میں مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچا تو ماف ہے نمبر دو ناک میں پانی بہانا جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے نرم ہڈی ہے یعنی سکت ہڈی کے شروع تک دونا لازمی ہے اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگ کر اوپر کیجئے کی بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ گسل نہ ہوگا ناک کے اندر اگر ریٹ سوک گئی ہے تو اس کا چھوڑانا فرض ہے نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے نمبر تین تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا اس کا کیا مطلب ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤ کے تلو تک جسم کے ہر پرزے پر ہر ہر رونگٹے پر پانی بہ جانا ضروری ہے جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ احتیاط نہ کی تو وہ سوکی رہ جائیں گی اور گسل ہی نہیں ہوگا تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو سمجھا گئی ہوگی کہ ہماری مسلمان بہنوں کو گسل کس طرح سے کرنا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ